سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں برادر ہمارے عزیز بھائی شفیق عجمال صاحب کا مہاد ہاں شکور ہوں کہ انہوں نے اس مرتبہ درستر پران ڈاٹ کم کے ساتھ جڑنے کی اور لائیو آپ حضرات کے سامنے کلام پشکننے کی ایک چھوٹی سی پوشش کری ہے اور موقع دیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کلام پشکننے کی اللہ پاک انہیں ہیں اور دیگر تمام احباب کو یہاں متعلقین ہیں سب کو مشاہر شان جزائے خیر خیر کرمائیں سب سے پہلے ہم نے باری تعالیٰ پیش کروں گا توجہ سے سنیے گا الہی ایلہی تیری شان یوں ہے بڑی تباہی پریشانیوں سے بڑی تیری ذات عامیوں پر ارجمن کمالات والیوں پر تربلن علی بھی احد بھی وہ سب کا خدا غلی بھی سمد بھی وہ سب سے جدا نہیں ہے تیرے کام کچھ بھی غلط تیری ہے یہ اتماں میں خوبی فقط ایلہی 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 علیم العظیم راہیم ممتی حلیم حکیم کریم ممتی اکیلا و تنہا و باہد و اکی نیرالا و پنہا و خالد ملک مہین و محسی و حنانتو و مؤمن و محیی و حنانتو دل چور کا خوب المانتو و لنور محبوب رحمانتو عدل زو تحمل و شعف رشید و انتم على كل شئید شئید منافع و رافع و واسع و سیع و نافع و جامع و مانع سمیع بدیع السبا مواتی والارزتو سمیع السبا مواتی والارزتو ازلتا عبد ہے دیرا ہی وجود مچلتا جسد ہے برائیں سجود الہی 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 سبھی کچھ لٹا دوں تیرے کام پر خود کو مٹا دوں تیرے نام پر سبھی کچھ لٹا دوں تیرے کام پر خود کو مٹا دوں تیرے نام پر دوا ہر مرض کی کرے تُو خدا دعا ہر غرض کی سنے تُو صدا سرا سل سبھی کو و مجھ کو فنا بقا اگر کسی کو تو تُجھ کو بقا الہی تیری شانیوں ہے بڑے تباہی پریشانیوں سے بڑے الہی تیری شانیوں ہے بڑے تباہی پریشانیوں سے بڑے الہی 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 اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت بہت خصورت کلام ہیں کہ یہ مہینہ کتنی عبادتوں اور کتنی فضلتوں کا مہینہ ہے تو بہت ہی مبارک کلام ہیں اور اسی مناسبت سے یہ کلام حافظات کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ بھی اس مہینے میں خوب سو خوب کی عبادت کرنے کی اور خوب سو خوب اس کے فضائل اور اس کی برکات کو سمیت کی سعادت تافہ فرمائیں یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ روزوں کا تراویح و تلاوت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ ہمت کا مہینہ ہے عنابت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ فرزوں کے برابر ہے نوافل کی فضیلہ فرزوں کے برابر ہے نوافل کی فضیلہ رحمت کا مہینہ ہے عنابت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ ہے حیران پریشان اس ماہ میں شیطان ہے حیران پریشان حسرت کا مہینہ ہے حراست کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ دل نرم ہوئے اور مساجد ہوئی عباد دل نرم ہوئے اور مساجد ہوئی عباد دل نرم ہوئے اور مساجد ہوئی عبادت کا مہینہ ہر مسجدوں میں حفظی میں مواعظ کی مجالیس ہر مسجدوں میں حفظی میں مواعظ کی مجالیس حکمت کا مہینہ ہے بصیرت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ اس ماہ میں ہوتی ہے بہت رزق کی باریش اس ماہ میں ہوتی ہے بہت رزق کی باریش برکت کا مہینہ ہے سخاوت کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے سخاوت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ نعمت میں اضافہ ہے سزاؤں میں کمی ہے نعمت میں اضافہ ہے سزاؤں میں کمی ہے قسمت کا مہینہ ہے سعادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ بڑھ جاتا ہے اس ماہ میں شوق سلا رحمی بڑھ جاتا ہے اس ماہ میں شوق سلا رحمی قربت کا مہینہ ہے قربت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ آخر میں جہنم سے خلاصی کا اعلان آخر میں جہنم سے خلاصی کا اعلان جنت کا مہینہ ہے بشارت کا مہینہ جنت کا مہینہ ہے بشارت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ روزوں کا ترافیح و تلاوت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ مازی کی خطاؤں پہ شرم مندہ یہ بندہ مازی کی خطاؤں پہ شرم مندہ یہ بندہ مازی کی خطاؤں پہ شرم مندہ یہ بندہ خیفت کا مہینہ مازی کی خطاؤں پہ شرم مندہ یہ بندہ خیفت کا مہینہ جنت کا مہینہ یہ ماہ مبارک ہے عبادت 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 کا مہینہ آخر میں میں اپنا مشہور کلام حضرات کے سامنے پیش کروں گا جس کی برکت سے اللہ پاک نے اس مقام پر پہنچایا ہے اور وہ مشہور کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی خلاق سے ہی متصف ہے اور اس کی تحصیل مختصرا رشیوں ہے کہ ایک زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑیہ عورت نے جب سنا کہ ہر طرف چرچہ ہو رہا ہے کہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور وہ تمام بطوں کی تردید کرتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں اور ایک اللہ وحدہ علیہ الشریف کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس نے جب یہ بات سنی تو حسب ترتیب جیسے کہ اور مشرقین جایا کرتے تھے بیترلہ میں اور بطوں کے سامنے سیدہ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے اس نے بھی ایک بط سے بڑے بڑے بطوں سے دعا کری کہ اس نعوی اللہ حمد کو یا اس فضنے کو ختم کر دے لیکن چند دنوں تک کوئی ایسی دبنے والی آواز اس کے کہانے نہیں پڑی تو اس نے خود یہ تیہ کر لیا کہ میں یہ علاقت چھوڑ دیتی اور علاقت چھوڑنے کے لئے صبح صبح ان کے عرب کا یہ حال تھا کہ وہ صبح صبح اب ہم سفر کی تیاری شروع کرتے تھے صبح 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 سفر کے لئے نکلا کرتے تھے تو اس نے اپنے ایک کھوٹری لی اور ایک کھٹری لی اس کو لیا اور دروازے پہ بیٹھ گئے کہ یہ بھاری کھٹری کو اٹھا کے میرے ساتھ دیکھ چلے جنابی رسول اللہ علیہ السلام کے وقت چہل قلمی کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس نے خود بولایا پوچھا کہ کون ہوں کا مزدور ہوں آپ کو کہا کہ آپ تم میری یہ مزدوری پوری کر دو کی میری گھٹری پھلاں بستی تک چھوڑا میں تمہیں عجرت دے دوں گی وہاں پہنچیں میں حضور کو عجرت دینے لگی تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے بولایا کہ کہاں جا رہے ہو اور پھر خودی سمجھانے لگے کہ جیزر تم رہت رہے ہو وہاں ایک فتنہ اٹھا ہے اور وہ یہ یہ باتیں کرتا ہے کہ سارے بطوں کو منع کرتا ہے اور وہ ایک عجیب سا آدمی ہیں اور تم مجھے بھولے بھارے لگتے ہو تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں اور اسی حد کر رہی ہوں بلا آخر جب اس نے تعارف کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے خود ہی بتایا کہ محمد عرب اس پر وہ ملہدہ کیجئے کا توجہ ساتھ ساتھ سنو اے مومنوں یہ ایک ضعیفہ کی حکایت ہے کہ دل میں موجزن جساں احمد کی محبت ہے رسول اللہ کے اخلاق کا جس میں نظارا ہے کہ کیسے آپ نے اخلاق سے گلشن نکھارا ہے لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سستی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشش گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بست ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی وہ لیلات کی تظلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعبیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام سے ساتھ مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کا عباں میں جا پہنچے وہ بل کے پاں اوپر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج گل میرے رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشش گھرانے میں خدا کو ایک کہتا ہے وہ ہی سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہتھی کو نہ لے پھر کوئی نامس کا جگر چلنی ہوا جاتا ہے جس سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی زعیفہ کو خوشی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد کو ححمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتا ہی غرد رقیب اس نے سوچ گی ایک خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی میں بز بزی رہوں گی اور کہیں جا کر غرد ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دروازی پہ آ بیٹھی زعیفہ سوچ تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضان صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آپ کے شمس و قمن معلوم ہوتے تھے پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے زعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یقایت سامنے سے چانسی صورت نظر آئی کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہو اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گر تو تو چل گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لے زعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت کی پیمبر کی غرز گھٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تری امید بر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنہ ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری زعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضورِ سرورِ عالم یہ کوئی کام ہے اما ملوں اب جس کی مزدوری کوئی کر اور غرمت ہو تو بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے آپ نے جانے کی تیاری زعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمتِ باری زعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھیرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانوں کی اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھا دی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھلا ہے وہ مکہ میں قبیلہ شمیلہ مولقب والے وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساہر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم میں الپت پت بھوکے رہتا ہے جو سنتا ہے گلام اس کا وہ اس کا ہوکے رہتا ہے ہمیشہ بچی کے چلنا اس سے بولے کو انام اس کا نصیحت ہے یہی میری نسنا تو کلام اس کا نبی بڑیاں کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا قرآہ ہمز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیاں سے تجھے کیا نام بدلاؤں میں کیا کام بدلاؤں و کیا انجام بدلاؤں میں ہوں بندہ خدا کا اور مجھے سمنور عزت ہوں کہا اگر تن چکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن من زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سنا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشقی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو عشقی میری آسان میں ایسی جھیل کے صدقے میں ایسی ہار کے قربان ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل ایزد باری زعیفہ کی زبان سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزاکاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ماں نبی موسیقی